ایک اونٹ تھا حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے ولیمہ ٹائٹ ہوگا اس اونٹ کو زبا کروں گا میں وہ بھی صرف ولیمہ کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا ہے نا ایک پیالہ اور یہ اس لئے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے ولیمہ تو ہو نا حضرت حمزہ نے وہ اوٹ زبا کر کے دوستوں کو کھلا دیا عرب میں سخاوت تھی نا تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی انہوں نے حضرت حمزہ کو تانہ دیا کہ یہ اتنا بڑا اوٹ آپ کے سامنے کھڑا وائے اور آپ کی سخاوت کو کوئی چیلنج آئیے عرب تھے بڑے سخی حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ کس کا ہے یہ تو حضرت علی کا ہے انہوں نے کہا بھئی یہ وہ عرب تھے سخاوت تھے نا ان لوگوں میں کوئی سخاوت کا تانہ دے جوش میں ہمارے ہاں تو تانہ دے دے گے مار دو کم بہت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے کہہ گا یہ ہی تو ہے وہ عرب تھے نا عرب انہوں نے شائری کی عورتوں نے تانہ دیئے کہ حمزہ یہ اوٹ کھڑا ہوا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکا برات علی کی عزام کے دروازے پہ آ گئے برات گھر سے چلی تو برات کا رو بھی بڑا تھا حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبس اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا ابراہیم تاجِ خلط سر پہ رکھے ہوئے تھا دعود اپنی زبان سے علی کا سہرہ پڑھا موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے برات روب سے حضام کے دروازے پہنچی دروازے پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی کہیں ہوا کھڑی تھی کہیں سارا کھڑی تھی خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پرسے اللہ جانے ابو طالب کون تھا جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا سنی کتابِ تاریخِ تبری سیرتِ حشا سیرتِ حلبیا ایمانِ ابو طالب ساتھ چھوٹی کتابِ زیادہ ابو طالب نے نبی کے خود پہ نکاح کے موقع پڑھا الحمدللہِ اللَّذِي جَعَلْنَ مِلْ سُرْيَةِ ابْرَاہِمَا وَنَسْلِ اسْمَائِلَا وَاَحْكَامًا لِلْنَاسَا وَشَبْنَ الصَفَا وَشَبْنَ الْمَرْبَا وَخَتَمَ النَّبِينَ مِنْ رَاسَهِ وَحَازَاخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَازَ شَقْفًا وَنَبْلًا وَفَضْلًا كَسِدًا وَحَازَهِ خَدِيجَةُ الْم محطرمہ مکرمہ وحق محرم بن مالی ابو طالب نے پورے خاندان کے دمیان تریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریعت میں رکھ جس نے ہمیں نسل اسمائیل بنایا جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا یہ میرے بھڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے پورے عرم میں اس سے شریف کوئی نہیں پورے عرم میں اس کی فضیلت کا سانی کوئی نہیں میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھی ایرانی کلین بچے ہوئے تھے ابو طالب اٹھے اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانو پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رکمیں دیتا ہو مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے ان کے ایرانی کلین ان کے ریشو دیوہ کے پر دیں ان کی اسی ہزار اون تجارت کریں تونے کا جو مانگے زمینیں مانگی کہاں سے دے گا آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا ابو طالب اٹھے گا گستاخ نہ پڑھن اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو جو مانگے میں دوں کتنا حق مہر دیا سات سو مسکال چاندی دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے یہ سوال بھی رکھو نبی کا حق مہر کس نے دیا سہی بخاری کا حوالہ سات سو مسکال چاندی اب اگر میں ابھی ڈالر پونٹ بتاتا آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی کتنے بنتے ہیں اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی ہیں اب میں بتاتا ہوں وہی کتابیں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں سو اوٹ سورخ آنکھوں والے کی کتار آتی تھی ابو طالب دیت سات سو عربوں کو ابھی تک سو اوٹ نہیں ملا یہ وہی اوٹ تھے جو نبی کی وسیعت کے مطابق حسن زمین سے نکال لے علی نے اب مجھے سرگار عباس پڑھنے دوشہ علی نے خود نکاح پڑھا ام البنین کی ڈولی دہلیز امیر پہ پہنچتے ہیں کسے بندے نے سوال کیا نا غازی مسؤوم ہے کہ نہیں کلیچہ سبھال ماں تجھے غازی سناؤں یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا سر سجدے میں رکھا بیشانی ٹیکی رکھ سار بی بی کی دہلیز سے مس کی شہزادی کے گھر میں کلیچ بڑھ گئے مساہب نہیں فضائے چلی گئے بی 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 کہتی ہے جس ذات غازی نے دنیا میں آنا دے میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھی بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا میں تمہیں مسلے کی کچھ تاقیبات بتاؤں گا تُو نے آج شب عبادت میں گزارنے بی بی کہتی میں مسلے میں علی کی دی ہوئی تاقیبات پڑتی رہی آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے بہر آکے بیٹھے آواز دے کا فاطمہ جو تصویر میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا میرا بدن تھر تھر کام پا تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا ایک نور کا دائرہ آ گیا وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا بی بی کہتی علی کی آواز ہے فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئیں میرے عرش کے پردے ہٹ چکے تھے میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی میں عرش کی اندر دیکھ رہی تھی حجابات ہر چکے تھے میری نظریں ہجاب غیبت میں تھی بی بی کہتی میری نگاہیں وحی پہ رکی تھی یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی آنکھیں بند کرتی گئی بی بی کہتی ادھر میری تصویر مکمل ہوئی ادھر گود میں عباس مکمل ہوئی دو مہینے کی سکتی ہوئی آواز ہے لیکن تو اس وقت اتنی آواز ہو سکتی بی پس رکو یدیموں کو سینے سے لگایا ہے دنیا نے گرایا تھا عالم اُٹھایا ہے سبحان اللہ نعرہ تنبیر نعرہ رسالت خسلقِ علی حضرت پیزانِ علی حضرت کشنِ غرف البرا پیزانِ اولیاء اکرام صدقِ اللہ مقالی غلام طبی رامپوری سرزمینِ مڈوہ حسد فور نارِ تکیر